اللہ سلامت رکھے وجدان سونڈ سستو اللہ تھوڑے کاروار اندر برکت آتا فرمائے کمال سونڈ پر چلا دے اندر آدم چیستی فرما دے مجھے یا رکھے ہاتھ نال پھلا دے ہاتھ پھلا تا بات جائے ہاتھ پھلا چرال نہ جائے ہاتھ پھلا تا بات جائے آئے آج میں ڈہاں سوڑا ماں ہی تیسا نوں کدر نظر آنا آئے 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 مابو پاتے نکتا چینیاں تیجے را کرنا تو باز نایا آئے آئے ان اصل منافق ہے تو جانوں سے ناااں تے جے را چھتے پیار جتا آئے 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 فرماں آئے اوہ اعظم جتے اوہ یا دل لگ جائے مل اوٹھی ایب نظر میں آئے 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 توفہ دیرنے بھائی سون ڈالیں کیا بات ہے یار تو آڈی وی کیا بات ہے تے کہلو نا سونیا ترا میلا دمیں کیا مناوہ میں تیرے نہ دیانے میں صدا ماہ یا رسول لاکہ دے آوا غریبان دے محل قد اعام قد اعام آوا قد اعام قد اعام قد اعام محل قد اعام قد اعام سپارے میرے آقا دی گفتار سیر مکہ کیلئے مشاہ اللہ کام بڑھنا ہے مل کے بولو خوش ہو کے بولو اگویا کو سونا بولے بنان سپارے میرے آقا دی گفتار میں کھا نہیں پڑنا دے دھوڑی مردیے پر مسکر آکے بہونا اگویا کھونا سونا بولے بنان سپارے میرے آقا دی گفتار میں کھا آجے تھے ایم پی دے نارے لانے آیا ایم اینے دے نارے مارا نہیں آیا ملک دے وزیر آزم دا نا دی ایسا لینہ کھوئی نہیں ہسیں اپنے آقا دا نا لینے اس نبی دا نا لوا کتھے مارکیں کتھے کسے نہیں آنا او تھے زہراد بابے آ جانے میری سرکار نہیں آ جانے حضور دا نا لے کے مرے آقا دی گفتار میں کھا مرے آقا دی گفتار میں کھا مرے آقا دی گفتار میں کھا مستے اکھیاں مستے ایک مستے اکھا مستے اکھے اوہ موسکو راوے تے چانن کھلا رے اوہ تے چہرے تے انوار وے کھا اور رہوڑی صاحب نے کمال کر دیتا آپ فرمان دینے تے زبانان و کلمان پڑھاوے اچھے سرنی میں آدے کرائے اوہ گورے کالے برابر بٹھاوے سونا گورے کالے برابر بٹھاوے میرے آقاد دربار بے کھو سونا بولے بنان سپارے میرے آقاد گفتار اللہ رب لزدی عمد و سنا سبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء سرور سروران حبیب کبریہ جناب احمد مجتبہ سردار مکہ تلمکرمہ والی مدینہ تلمنورہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارا سبے اسراد دلہا میرے ارتوار کریمہ کا حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حضور حدیعہ دروت و سلام پیش کر انتوباد نہایت واجب الاحترام قابل احترام عزیزان حضی وکار آجدی اے محفل ملاد مصطفیہ بہت ہی عزت لائق آشک رسول گدائے حضرت زہرہ بطول مستری محمد شاہد سلطانی صاحب اور پندر میں اے سلانہ محفل ملاد آپ کروا رہے ہیں اور انہوں نے صاحب زادے حافظ محمد تہذیب شاہد صاحب اور بھی جنہیں بھی دوستانیں ملکے اے محفل پاک دا احتمام کی تا اللہ احتمام کرنا اپنی بار گم در قبول و ممتور فرمائے اور میرے بہت عزت لائق میرے بھائی بھائی فیصل قادری صاحب آپ دا حکم ہویا اور میں جناب دے حکم تھے دوارے نیک لوگان دی زیارت کرنا مناستے حاضر ہویا میرے تکبل استازی و استاز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی متسر رضا رزوی صاحب اتاری صاحب دامت برقات ملالیا آپ نے اپنی آزی لگوائی اور میرے استاد نے تہیوی مفتی نے اللہ تعالیٰ آپ تا سایہ ساڑھے سیران تے تادیر قائم و دہم فرمائے ان میں بڑی لمبی گال نہیں کرنی میں تمہیں دی کوئی انہی لمبی چھوڑی گال نہیں بننی بس بڑی جلدی دنال گل کرانگا تک گال بڑی جلدی دنال مقام آگا منا تو آٹا حساس ہے بھے رب کائنات نے مالک کائنات نے رازی کے کائنات نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر انشاد فرمایا فیصل بھائی اسی جنہوں ہی مننے ہیں جنہوں ہی مننے ہیں انہوں حضور دی نسبت دی وجہ تو مننے ہیں انہوں مننے آتاں ہیں یہ اید اینا دی نسبت حضور دے نالے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر اسی آسان آلیہ سلطان باہو آپ نو ماننے ہیں تیس وجہ تو ماننے ہیں انہ دی نسبت مدین آلے انہوں نے آلے سونے مبودہ بھی ذکر کرنا جدو ذکر کرنگے جدو تواڑی تباہ بھی چاہ جا منگے پھر میں رب ہوکے خالق ہوکے مالک ہوکے پھر میں انہوں نے پیار کرنگا اینا نال محبت کرنگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنا ٹوٹ گے خوب گے حضور نال محبت کیتی اینا ایتھے وی کامیاب نے اگے وی کامیاب نے مکہ شہر ہوئے صاحبہ صبل الحدہ ورنشات نے ایت تفصیل دے نالے سگل نو نکل فرمایا شہر مکہ ہوئے ایک چھوٹا جا بچے سیرتے باپ دا سایا نہیں ماں ہے ایسی ماں نے دوسری شادی کر لئی اے رہن دا ہے چاچے دے کھول محبتی گالو سنان لگا ہوا اے رہن دا چاچے دے کھول چاچے دیا بکریاں میں چھلان دا ہے واس لگ گئے چاچا ماروی لہن دا ہے چاچے کھول رہن دا ہے ایک دن مکہ شہر دی گلی تو گزردہ پہ آئے تے نظر پئی میرے نبی دے سونے چہرے مبارک تھے تے چلدہ چلدہ نا قریب جا کے میرے سونے نبی دی بارگا چھے جا کے عرض کردہ سونا میں تو آڈا کلمہ نہ پڑھ لاؤں آقا میں تو آڈا غلام ہونا ہے میں تو آڈا کلمہ پڑھنا چاہنا ہوں میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا نا تے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان نو چھپا لیا کہ میں اپنے چاچے نو دسنا نہیں چاچا مارے گا تے جدو کال نو چاچا میرا حضور دا کلمہ پڑھ لائے گا تے چاچے نو آقاں گا آج تو کلمہ پڑھے پہلے دیونا دے مرید ہو گئے لیکن چاچے دے مقدر چیمان کوئی نہ میرے آقا نے جنت فرمائی سرکار چلے گئے نا مدینہ شریف وہ نے جڑا چھوٹا جا بچہ سی نا ماں دے ماں ہے سی تے شادی دوسری کر لئی باپ ہے باپ دنیا تو چلا گیا چاچے کو لا کے اندھا چاچا تیرنا لے کے گال کرنی ہے چاچا اندھا کہنا کی جاننا ہے اندھا چاچا ایتھے نہیں رہنا میں مدینہ شہر جانا ہے ایتھے نہیں رہنا میں مدینہ شہر جانا ہے ایتھے نہیں رہنا اوڑ دے شہر جانا ہے چاچے نے آکیا مدینہ نہ تیری ماں ہے نہ تیرا باپ ہے پھر لینے کی جانا ہے اندھا امام پا پا میں ہوتے نہیں پر میرا سب کو جو مدینہ ہی ہے میرا سب کو جو مدینہ شہر ہی ہے ہون بچہ عبدالعصہ چاچے اندھا ہے چاچا میں اونا دا کلمہ پڑھ لیا جیرے رحمت آلے نبی نے میں اونا دا کلمہ پڑھ لیا جیرے اللہ دے نبی نے چاہی دیا کہتے نو پتے نا تیرے کو بکریاں بھی میریاں نے واپس لے لما گا آکیا چاہ چاہ مال نہیں چاہی دا میں نو آمین آنڈا لال چاہی دا ہے اے میک ہی کرنے مال ہوں مال نہیں چاہی دا میں نو تے مدینہ آلے آقا چاہی دے نے میں آکیا سی پہلے کے میں تو ہی دی گفت کو زیادہ لمبی نہیں کرنی کیونکہ ٹیم تھوڑا ہے میں گھڑی دا لانا ہے پنجمہ گیر تو یہ تو ہڑی سبحان اللہ ہوئے تھے آؤ میرے کریم آقا علی صلات و السلام دے غلاموں اب تے لزایا کے چاہ چے نوی آمدہ پہ آئے آمدہ چاہ چاہ میں اتھے نہیں رہنا میں مدینہ شہر جانے میں حضور دے شہر جانا چانا چاہ چینے آکیا تو مدینے کی لین جانے آمدہ چاہ چاہ میں اس نبی دا کلمہ پڑی آئے جس نبی دے بارے اللہ دا قرآن آکھے بما ارسلنا کا اللہ رحمد اللہ عالمی او چاہ چاہ میں اس نبی دا کلمہ پڑی آئے جیڑا اللہ دا نبی جیڑا اللہ دا یار میں اونا دا کلمہ پڑی آئے اون چاہ چاہ بول کے آمدہ میں ترکل بکریاں وی لیلہ مانگا میں ترکل ساب کچھ لیلہ مانگا آکھیں آ چاہ چاہ جو لینے ہی لیلے پر میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہ چاہ میں پیچھے ہٹنا لانے ہیں چاہ چاہ دینوں نقید سان اپنے سونے دیاں گلان عبدالعزہ بول کے دیاں اے خیاندے ہوں وڑ گے اے تان میرا کیا چشیں ماں خوابے تے میں مرشد وی خنا را جا اونا نو پچھونہ جیڑے سلطان باہو دے وی آپ دے مرید نے اونا نو پچھونہ جدو کسے نسبت والے نہ لے جدو کسے دے نہ لے نسبت ہو جیتے گالبان جاندی ہے عبدالوزہ بول کے بھی اے خوئی ارض کردہ اے خوئی چاچے نو کہندہ ہوئے گا چاچا میرا نبی اینج داوے اے تن میرا جے چشم ماں خواہ کہ میں مرشد ویخنا رے جاں اے لولا دے اے موڈے لکھ لکھ جشمیں ایک کھولا ایک کہ جاں اے اتنا ڈٹھے آن اے میں نا سبر نا یائے تے غور کی دے والے پہ جاں مرشد دا اے دیدارے میرے کاملے باغو دے میں نو لاکھ کے روڑا اے باغو آجا مرشد دا جاں آجا 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 پر میں ایتھے نہیں رہنا میں مدینہ شریف جانے میں حضور دے شہر جانے میں کریم دے شہر جانے چاچے نے کپڑے بھی اتار لے انہوں چاچا عبدالعزہ نو مارنا شروع کیتاوے عبدالعزہ خوشی خوشی مارا پیا کھانداوے کی بلا فینسل بھائی ایتر عبدالعزہ مارا پیا کھانداوے آمدہ چاچا اے جی سمت تیرے والے دیل نبیان دے سردار لے جنا مار نہیں مار لے جسم تیرے والے دیل نبیان دے سردار لے میرے کریم آقاد غلاموں عبدالعزہ مارا پیا کھانداوے چاچا مار کا پیا آوے عبدالعزہ مارا پیا کھانداوے اے چاچا تو مار کے رادی ہو لے پر ساریاں گلاندی ایک کوئی گالے میں اتھنی رہنا میں نبید شہر جانے میں مدینہ شریف جانے چاچے نے ہور مارنا جنو کی تاں آکھیا چاچا تو مار دا جاؤں میں مارا کھاندا جاؤں گا کیونکہ عشق کردہ سدا اپنی مرزید کم مارا پیا کھانداوے جتھیں چاوے چکا دوے آشک دا سرے نائے کعباتے نائے کربلا وے خدا چاچے نے کپڑے اتار لینے عبدالعزہ راتے ہندیرے اندر ادھر مکہ شہر دیاں گلیاں اندر انجی پھردے پہنے راتے ہندیرے اندر مکہ شہر جا پھردے پہنے میرے زین اندر خیال آیا کی ہویا جے ماں چھوڑ کے چلی گئیے چل ماں دے دروازے تے چلنا ماں عبدالعزہ چلدا چلدا ماں دے دروازے تے گیا وے ماں دے دروازے تے جا کے دستک دیتیے اماں پوچھ دیے کانے اگو بول قیام دایا ماں میں تیرا شہزادہ پتر آیا ماں میں تیرا لال آیا ماں کی ہویا جے تم ملو چھوڑ کے چلی گئیے کی ہویا جے تم ملو چھوڑ کے آگئی اماں باپ تے چھوڑ کے پہلے چلا گیا تو ہی چھٹ کے آگئی ہے آج جی چاچے نے مار کے کروں بار کٹ دیتا وے ماں پوچھ دیے ہونکی میں آیا وے اگو بول قیام دے نے اماں ایک چادر دے دے میں مدینہ شہر جانے ایک چادر دے دے میں مدینہ شریف جانا چاہنا ماں حضور دے کول جانا چاہنا ماں میرے قریمہ کالی سلام بے غلاماں ماں نے موٹی جی چادر دیتی عبدالعزہ نے دو ٹکرے کی تے نے ایک دا تیمت بنایا عشقہ میرے نبی دے نہ لے پیار میرے نبی دے نہ لے دو ٹکرے کی تے نے ایک دا تیمت بنایا ایک وہ اٹھے لے کے شہر مکہ بھی جو مدینہ شریف والوں جا رہے نے یہ دو مکہ شہر کے بار نکلے نے امپار نکلے پہے نے کی بلا جناب والا شاہد بھائی تے فیصل بھائی ایدر مکہ دے لوکی لبے نے تے مکہ دے لوکی آمدے نے عبدالعزہ کی تے چلا میں عبدالعزہ بول کے آمدے آمدے میں مدینہ شریف چلا ماں میں مدینہ شہر چلا ماں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاما ایدر لوکیوں نے پوچھیا عبدالعزہ تیریاں بکریاں کی تے گئیاں آکھیاں بکریاں چاچے لیلیاں تیرا لباس کی تے گیا آکھیاں لباس لی چاچے نے لیلیا خون چلا کی تے میں عبدالعزہ بول کے آمدہ انہوں میرا جملہ سنیا دے جسی نے ٹھانڈ پویتے سبحان اللہ میں سب والا دیکھنا پیاما عبدالعزہ بول کے آمدہ آمدہ لوکا میں اس نبی کو لچل آمدہ گیڑا غریبانوں سینے لالے میں اس نبی کو لچل آمدہ گیڑے یتیمان لپیار کر دینے پچھونا یا جے اونا لوکانو جنادے سیرتے باپنا سایا کوئی نہیں عبدالعزہ چلدا چلدا صبح دی نماز میرے نبی دے پچھے جا کے پڑیے صبح دی نماز میرے نبی دے پچھے جا کے پڑیے میرے نبی نے نماز فجر پڑائی حضور نے صحابہ والے روخ انور پھیریا میری سرکار ویختے جاندے میں دیکھ دیاں بے خدیاں اگر کسے نماز والا پیار نا ملیا یووے کامز کانو انو باپ دا پیار ضرور ملدائے جنو باپ دا پیار نا ملیا وے انو ماں دا پیار ضرور ملدائے سونیا منو نہ ماں والا پیار ملیا نہ منو باپ والا پیار ملیا میری سرکار نے سینے دے نال لایا اندہ سونیا میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے میری سرکار سینے لا کے فرمایا فرمایا چھپ کر جا جدا دنیا تے کوئی بھی سہارا نہیں ہے او دا سہارا زہرادہ بابا ہے جدا دنیا تے کوئی بھی سہارا نہیں ہے او دا سہارا زہرادہ بابا ہے او دا سہارا میں آ میرے قریم نبید غلام اے در جنابِ عبدالعبدالعزہ میری سرکار نے فرمایا آج تو بعد تیرا نا عبدالعزہ نہیں ہوئے گا اردکی تیا کا جیڑا نا رکھنا چاہو دوسی راکھ ساکتے ہو میری سرکار نے فرمایا آج تو بعد تیرا نا عبدالعزہ ہوئے گا انہوں میرے نبیدی بارگا چاہ گئے نے کتے بطوں ہاتھا چہرہ بکھنے کتے بلیلتیاں دلفاں ویندے نے کتے علم نشرا دا سینہ بیخ دے نے او در ایک عاشق دا کلم اٹھیا بابا فرید و دین کا جے شکر رحمت اللہ لے آپ دا کلم اٹھیا آپ نے فرماں دے نے عبدالعزہ جناب عبدالعزہ ہوئے حضور دی بارگا جا عرض کر دے اومنگے سونیاں یہ تن میرا یہ تنگی خواب ہے تنگ سوتھے ہیں تنگ سوڑے ہیں ربان کا جشر نے عزتہ جانست نہیں ہے اماں او جے سونا میرے دکھے بچے راہے تے میں سکھنا چھلے پاں اماں او غلام فریدہ جے ملے پوے ساناں تے میں رو روحال سناواں سناواں ریاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سرائے حیدر سرائے سلطانیہ یا ریاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتھوں نہیں جانا میں پیار تو اڈھنال کرنا میں محبت تو اڈھنال کرنا میں عشق تو اڈھنال کرنا حضور اتھوں ان میں نہیں جانا سرکار ایتھو نہیں جانا میری سرکار نے بارگچ رہن دینے میری سرکار نے فرمایا آج تو بعد قرآن میں تو آنو اپی پڑھانا ہے آج تو بعد قرآن میں تو آنو اپی پڑھانا ہے آؤ میرے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھانوالیو دسنائی جاننا ما آج کسے نے قرآن حافظ صاحب کل پڑھیاں ہوئے گا کسے نے قرآن مسجد امام کل پڑھیاں ہوئے گا کسے قرآن کسے آل میں دین کل پڑھیاں آئے گا اے لوکاں کسے قرآن داتا علی حجویری رحمت اللہ لے کل پڑھیاں ہوئے گا کسے قرآن میرے علی کل پڑھیاں آئے گا کسے قرآن جماعت علی کل پڑھیاں گا مکی میں بیان کراں کسے قرآن میری سلطان باہو کل پڑھیاں گا کسے قرآن خوص آدم کو پڑھیاں گا میں جملہ یا کھن لگاں جسین سبحان اللہ کسے قرآن حضرت عبو بکر صدی کو پڑھی آئے گا کسے قرآن حضرت عمرے فنوں کو پڑھی آئے گا کسے قرآن حضرت مولا علی کو پڑھی آئے گا پر میں صدق جامع اوسن صحابی کا جڑے قرآن پڑھ دینے تے صحابے قرآن کھل قرآن پہ پڑھ دینے میرے نبیدی بارگاہ چرین دینے کتے ونوہادہ جہرہ ویخ دینے کتے واللیلیہ ذرفہ ویخ دینے کتے علم میں شرادہ سینہ ویخ دینے ایک دن جناب عبداللہ میرے نبیدی بارگاہ دیندر آئے نے اردر کی تی آقا دعا منگا اللہ میں نو شہادتہ رتباتہ فرما دے میں شہید ہونا چاننا میری ماں بھی کوئی نہ میرا پاپ بھی کوئی نہ سونیا تسی دعا منگو میں شہید ہونا چاننا حضور نے فرمایا اوہ فلاں ترخدی چھال اتار کے لے کے آوو چھلکاں اتار کے لے کے آوو سکھ اتار کے لے کے آوو چھال اتار کے لے آن بھی میری سرکار میں جناب عبداللہ دے بازو تے بننیئے حضور نے دعا کی تی اللہ میرے عبداللہ دے خوننا کافران دیا تلواراتے حرام کر دے جناب عبداللہ دیا اکھان جویں چوان سو جاری ہو گئے میں ایسے عشق تو میریان نسلہ قربان نے میرے ماں باپ قربان جڑے حضور نہ پیار کر دے نے جڑے حضور نہ محبت کر دے نے ارز کی تی آقا میرا دے دل کردا سی میں کافرانہ لڑتا لڑتا شہید ہو ماں توڑی عزت تو قربان ہو جاماں توڑے نہ پیار کرنا ماں توڑے نہ محبت کرنا ماں میری سرکار نے فرمایا نہیں عبداللہ توانو جناب والا بخار ہوئے گا بخار دی حالت انتر توڑا بھی سال ہوئے گا لیکن اللہ دا یار کرنٹی دیں دے اللہ توانو شہادت دا رتبہ دا فرما دے گا میرے کریمہ کالی صلات و سلام دے غلاموں اے در جنابِ اللہ حضرتِ عبداللہ غزوہِ طبوخ تو ایک دن پہلے آپ دا بھی سال آپنو بخار ہویا پھر آپ دا بھی سال ہو گیا میرے نبیدے سے ہاں بایرز کیتی سونے آہاں غلام دنیا تو چلے گئے میں عبداللہ دا بھی سال ہو گئے ہیں میری سرکار نے فرمایا کفند فند انتظام کرو کفندے دیتا گیا میں اون جنابِ عبداللہ دے لاشے نو کبر و جرکھن دیواری آئی تردے دل راکے سنے آج میری گال جدو جنابِ والاں حضرتِ عبداللہ دے لاشے نو کبر و جرکھن دیواری آئی ہیں میری سرکار نے فرمایا حرمایا صحابا ٹھہر جو آقا ساڑے و آسے کی حکمیں میری سرکار نے فرمایا اینو ماں والا پیار بھی نہ ملیا اینو باپ والا پیار بھی نہ ملیا آج اے دی کبر و جرکھن اللہ دا یار آپ اترکے اللہ دا حبیب آپ اترکے اینو اپنے ہتھان دے نال کبر دے و جرکھن دے گا حضرتِ قدم مبارک کبر کبر دے اندر لگے رہے ہیں سرکار نے فرمایا لیاو صحابا عبداللہ دا لاشا میں نو دے ہو جتو جنابِ عبداللہ دے ہتھان دے اندر میرے نبید اللہ میرے جنابِ والا میرے نبیدیاں ہتھان در جنابِ عبداللہ دا لاشا آیا حضرتِ اینج حتھان دے جنابِ عبداللہ دا لاشا ہے میری سرکار نے اینجہ آسمان والا اپنا رخِ انور کیتا میری سرکار راب دی بارگاہ چرد کرتے نے آمدینِ مولا میں عیدتِ رازیاں تم ہی عیدتِ رازی ہو جا میں عیدتِ رازیاں تم ہی عیدتِ رازی ہو جا میرے قریمہ کالی سلام دے غلام اور جنابِ عبداللہ دا لاشا میری سرکار نے اپنے ہتھان دے نہ رکھیا جناب میرے نبینا ٹھوٹ کے خوبے کے پیار کیتا حضور و عنا نم قبر وے چھتارا ناسے بھی آگئے اوہ لوکا میں نام اے یاں نے ڈرائیا اے تے رات قبر دی کعالی اے تے رات قبر دی اے تے رات قبر دی مرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنا حضورنا محبت کیتی حضورنا پیار کیتا میری سرکار نے اوڑا نو قبر وے چاپی اتاریا اپنے اتھانا لحضور نے قبر چھتاریا دوسری گال بیان کرتا مرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غلاموں مشکاہ شریف اندر بھی موجود ہیں مرات المنادی اندر مفتی احمد یار خانہی میر رحمت اللہ علیہ اس چیز نو نقل فرمایا میرے نبی مکہ شریف اندر نے ایک چھوٹا جا بچہ جا عدی رہا آ کے نا حضور دی خدمت کر دے سرکار دی تابعہ داری کر دے تو آڑی سبان اللہ تُو میں صدق جہمہ حضور دی بارگاہ چاہا کے حضور دی خدمت کر دے لیکن میرے نبی نے انہی فرمایا سہا بینو چکو تے چک کے بار رکھو انہی جدو ساڑا کلمہ ہی نہیں پڑیا میرے نبی جاندے سنے بچہ محبت کر دے پیار کر دے ایک بیلہ ہونا ہے انہی کلمہ بھی پڑھ لانے ہیں حضور دی بارگاہ چنیندے قدے ودو ہا دا چیرا قدے واللیل دیا زلفا قدے علم نشرا دا سینہ قدے حامین دے کنڈل ویکھ دیا ویکھ دیا نا حضور دی لے دے بیندے محبت ہو جاندیے انہی کئی دین ہوگئے نہیں حضور دی بارگاہ چنیندے نظر نہیں پیاؤں دا میری سرکار نے فرمایا سہابا او بچہ کتھ ہے وہ جیڑا میری بارگاہ چوندہ سی جیڑا محبت کر دا ہے پھر سائیوں نہ نجاندے بھی اہویں کیرہ ساڑھنا محبت کر دا ہے کیرہ ساڑھنا پیار کر دا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کلمہ پڑھنا لے ہو سہابا اردکیتی سونا ہوتا تے آخری ٹائم آگیا ہے او دا آخری بیلہ آگیا ہے تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا انہیں ساڑھا کلمہ نہیں پڑھے آتا ہے جائیے کیوں میرے آقا نے فرمایا سہابا پھر چلیے سبحان اللہ سہابا پھر چلیے یا رسول اللہ کی تھے جانا ہے فرمایا او دا پتا لے ہیں چلیے آؤ میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنوا لے ہو بائی شاہ ساتی دعوت سارے جمعہ خونہ لے ہو میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاما اے در جنابے والا او پچا جڑا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ہوں دے آنکھے سونے دی خدمت کر دے آنکھے سونے دی تابعہ داری کر دے میری سرکار نے فرمایا سہابا او پچا کی تھے وے ارد کی تھیا کان او دا تے آخری بیلہ آگیا وے او دا تے آخری تائم آگیا وے او در کے سیہو دیدہ بچا بے مارے آنکھے وے کھوڑا میرے پتر نو کیڑا مرد لگ گیا ہے ان جننے وی طبیبہوں دے نے دے کے چلے جان دے نے توجہ میری رکھیا جے دے کے چلے جان دے نے انہوں چھوٹا جیا بچا جڑا چار پائی تے لیٹیا ہویا ہے چھوٹا جیا بچا جڑا چار پائی تے لیٹیا ہویا ہے اپنے باپ نو بول کے آنڈ ہے آنڈ ہے یپا اینا طبیبہ دی لوڑ نہیں اگر طبیب بلا نہیں میرے اللہ دے یار نہ بولا لے کیونکہ میرا سونا بڑا سونا ہے میرے قریبہ کا دے غلامہ او پچا بول کے لیے ایک ہوئی آمدہ ہوئے گا میں کو دی تے میرا دل بر سونا ہے میں کو دی تے میرا دل بر سونا ہے تے میں کیوں کر سنا تے میں کیوں کر سونا ہے تے میرا دل بر سونا ہے تے میں کیوں کر 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 سونا ہے تے کیوں کر سونا ہے تے میں کیوں کر سونا ہے مناں مناں خوئے ہوئی دکھے ہمیشہ رہی میرا مرشد باغا کہ تے روندی نہ مر جاں مہاں خوئے میری سرکار نے فرمایا حرمایاں صحابان چلیئے او دا پتہ لینہ سے ارد کی تیا کان کہنج تو آٹا ہکا میں اونا آج کوئی بیمار ہو جائے کسے دا پتہ لینہ سے پینڈ دا چودری ہوں دے کسے دا پتہ لینہ سے ایم پی اے ہوں دے کسے دا پتہ لینہ سے ایم اینے ہوں دے کسے دا پتہ لینہ سے ملک دا وزیر آزم ہوں دے اللہ کا کنے آمو قدرہ والا ہو بچہ ہے جی دا پتہ لینہ سے اللہ دا یار آرہ ہے میرے کریمہ کالی سلام دے غلاموں اے در سرکار سے ہاں بازے نال حضور جا رہے نے اوہ در اس بچے دا آخری بھیلا آگیا ہے اس بچے دا آخری ٹائم آگیا ہے میرے کریمہ کالی سلام دے غلامہ اے در جنابِ آلہ حضور چل دے چل دے یہودی دے ویڑے گئے نے یہودی اپنے بچے دے سیرہ لے پاسے کھلو کے تت ترات دی تلاوت پیا کردائے میری سرکار نے جدو بکیا یہودی ترات پڑتا پیا ہے میرے نبی نے فرمایا یہودیاں اوہ سرابدی قسم ہے جن نے موسا نبی تیرے ترات بتاریے کیا اے دے اندر تو میریاں ناتا نہیں پڑیاں اے دے اندر میریاں صرفاتا نہیں پڑیاں اے دے اندر میرے ہجرتیں واقعات نہیں پڑے کہ یہودی نے صاف انکار کر دیتاں آمدہ جی نا جی نا میں دے اندے دے اندر تو آڈیاں نہ تامینی پڑیاں اے دے اندر تو آڈیاں صفات تامینی پڑیاں اے دے اندر تو آڈے حجرت واقعات بھی نہیں پڑے پر او جڑا بچہ چار پہی نے لیٹی آؤیا ہے جیتا ہے آخری ٹائم میں میری سرکار بھی بارگاہ چرب کر گئے آمدہ سونے آہا اے میرا پاپ بھی لگ دائے نالے استاد بھی لگ دائے میں تو رات اب بے کل پڑیے پر میرا اب با ٹھیک نہیں پڑیاں بول دا سونے آہا اے تو رات اندر تو آڈیاں ناتاں میں لکھیاں یا نے آقا میں پیار کیتا تو آڈے نال عشق کیتا تو آڈے نال محبت کیتی تو آڈے نال آقا پر میں تے گوایاں دماغاں سونے آہا میرا اب با ٹھیک نہیں پڑیاں کہن دا آج میرا اب با گلت پڑیاں کہن دا اے تو رات اندر تو آڈیاں ناتاں میں لکھیاں ہو یا نے اجرت باقیات ہی لکھے ہوئے نے جدو بچے نے اینڈی گا لکھی تھی انہوں نے میرے نبی دی بار کا چرد کر رہے آمدہ سونیاں جلدی کرو آخاں جلدی کرو کیتے اے دل تو پہلے روئی نہ نکل جاوے جہ سونیاں تسی آئی گئے ہو جہ آخا تسی آئی گئے ہو تہ پھر جلدی کرو اے دل تو پہلے کہ روئی نہ نکل جاوے تو علے میرا محبوب بن ڈیٹھا جنوویخ کے چان شرماں آوے بجلی ڈر دی اے لشک نہ مارے تے کی تے بے عدبی ہو نہ جا آئے اے جے کھولے آو اے وال زلفان دیں تے جاندہ راہی راہ پھل جا اوے آزم اٹھا اوے سونا ماہی تے سانو کدر نظر اوے آوے اے دے نالی آزم چشتی فرماتے نے حضرت آزم چشتی فرماتے نے اوے اے دے سیاں اوے میں نو عشق دے مفید تی تے جڑا مڑ مڑ اے فرماں اوے آزم جتے اوہ دل لگ جائے اوہ تے عیب نظر شاہد بھائی کہند اینے پھر دوبارہ پڑھو نا پھر دوبارہ پڑھ دیں نا توں لے میرا محبوب نے اٹھا توڑا مدھا لاؤ یار توڑی دیر بعد سے لنگرنو تیانہ توڑی صحیح تی مدھا لاؤنا میں کہنا کیا بیا تو علی میرا محبوب نے دیتا تے جیڑا مڑ مڑ تو علی میرا محبوب نے دیتا تے جنوے ایک کے جانے شرمہ آئے مجھے اور کے ہاتھ پلائیں دے اللہ سلامت رکھے وجدان سونڈ سیسٹم اللہ تھوڑے کاروارم در برکت آتا فرمائے کمال سونڈ پہ چلا دے اندر آدم چیستی فرمائے مجھے اور کے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں تا ود جائے ہاتھ پھلاں چرال نہ جائے ہاتھ پھلاں تا ود جائے آئے آج میں ڈہا ہوئے سوڑا ماہ آئے دیسانوں کی درے نزے آنا آئے محبوبان تے نکتا چینیاں تے جڑا کرنا تو باز نیاں آئے اصل منافق ہے تو جانوں سے نا تے جڑا چوتھیں پیار جتاں آئے پڑھ اے دسیاں اے میں نوں عشق دے مفید تے جڑا مڑ مڑ اے فرماں آئے پڑھ اے میں نوں عشق دے اے میں نوں عشق دے مڑ اے میں نوں عشق دے مڑ اے میں نوں عشق دے بڑی جلدی رنال گال مکان لگا سنے آجے سنے آجے انہیں حضور اللہ خات لکھیا کہ خات لکھ کے نہ تو انہیں لکھیا خات دے اتماس اللہ انہیں آکھا جی مسیلمہ رسول اللہ تا خات دے محمد رسول اللہ دی طرف تو سیوی نبیوں تو میں بھی نبی ہیں انہیں اپنے نبو آدہ دعوی کیتا کہ کہندہ جی ادی سلطنت تو آڈی تے ادی میری میری سرکار نے بھی انہوں خات لکھیا میں آکھا سبحان اللہ کو دے تے ہو سکتا آخری ہو جائے خات لکھیا حضور نے میری سرکار نے فرمایا کون ہے خات لکھ کے جہاں نہ لاء حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے حضور میں جامہا گا حضرت حبیب بن زید لکھے نہ مسیلمہ قذاب کھو چلے گئے تجا کے خات لکھتا ہوں مسیلمہ قذاب نہ حضرت حبیب بن زید نے انہوں نہیں رہا اچھا تو گواہی دینے کہ محمد اللہ تے رسول نے آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینے میں گواہی دینے محمد اللہ تے رسول نے انہیں آنکھیں اچھا پھر تو یہ بھی گواہی دین دے ہو مہمی اللہ دا نبی ہیں آپ نے فرمایا تو کی بکواس کیتا ہے میرے کنہ سنے ہی نہیں مسکر آکے مسکر آکے سبحان اللہ پتا چلے نبی دے آشکان سبو دے بیٹھے نے روٹی پاہ میں نے کھا دی پر حضور دے عشق دیاں کنہ سنے کے ہوش ہو کے آن دے سبحان اللہ آن دے جی حضرت عبیبی نیزاد آن دے میرے کنہ نے تیری بکواس سنی کوئی نہیں بکواس سنی کوئی نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتا سی نا کہ نبی دے نالات کام بن جانا ہے کام بن جانا ہے وہ جیڑا مسیلوہ قذاب سی لانتی پھر انہیں آکے پہلی دفعہ ناس ہمیں جان دی ہو انہیں پھر دوسری دفعہ پوچھیا انہیں آکے جی گواہی دین دی ہو محمد اللہ دے رسول نے آپ نے فرمایا ہاں مہد گواہی دین نا محمد اللہ دے رسول نے محمد اللہ دے رسول نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا نالی ہو مسیلوہ قذاب نے پھر دوسری دفعہ پوچھیا ہاں میں گواہی دین دی ہو محمد اللہ دے رسول نے آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دین نا محمد اللہ دے رسول نے پھر بول کے کہنا ہے تو ہی یہ بھی گواہی دین دی ہو میں ہی اللہ دے رسول ہاں مسیلوہ حضرت حبیبین زہد آن دے نے تو کی پکواس کیتا ہے میرے آقا کرنا سنیا ہی نہیں میرے آقا کرنا سنیا ہی نہیں دعا کرو ساڑیا نسلان دے اندر بھی کوئی بدبخت پیدا نہ ہو بھی بدبخت پیدا نہ ہو ایتر جناب والا مسیلوہ قذاب نے نبو عدد دعویٰ کر لیا میرے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دعا کرو ساڑیا نسلان دے اندر کوئی بھی انجدہ بدبخت پیدا نہ ہو اسے وجہ دوتے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارمایہ نالک سنگی اے سنگین نہ کریے تے کولنوں لاجنا لائے خوئی آیا تمہیں قدی اے تر باہ ذنہی تھی میں تمہاں کڑوا ہندائے تر بود مٹھا ہندائے حدرت سلطان باہو فرما دے جیڑا نبی دا گھستا خے تمہیں کڑوا ہندائے تے جیڑے نبی دے غلام نے تر بود مٹھے حدرت سلطان باہو فرما دے میں تمہیں قدی اے تر باہ ذنہی خندے پاہ میں توڑ مکے لے جائے خوئی کانواند پتر ہے ایک دیہن سن نہیں تھیم دے پاہ میں موتی چوگ چوگا پاہیے خوئی کھوڑے خوئی کھوڑ ایک دے مٹھے نیوں دے میرے کامل باگا پاہ میں سو منا گھوڑ پاہ پاہ موسیلما قدام باندھائیں حبیب بن زید کیا تو قوائی دے نائیں محمد اللہ درسول نے آپ نے فرمایا ہاں میں قوائی دے ناما محمد اللہ درسول نے موسیلما قدام پھر بولیا ہاں میں حبیب بن زید کیا تو قوائی دے نائیں محمد اللہ دا نبیہ آپ نے فرمایا کتے آہاں تو کی بھاؤگنا پہ آئیں میرے کنہ نے تیری گال سنی کوئی نہیں حضور دی گال سن دے نے تھی فٹا فٹا بول پھین دے نے موسیلما قذاب جدو اپنے بارے کہندہ ہے آپ فرما دے نے میرے کنہ نے تیری گال سنی کوئی نہیں میرے کان تیری گال سن دے کوئی نہیں ایک در تین دفعہ مسیلما قذاب رہے جدو پچھے آوے چوتی دفعہ انہیں آکھیاں آنکھیاں تلوار لیے آوہ تروار بھی لیے آنڈیے انہیں آکھیاں حضرت حبیب بن زید دائے کا بادو کٹ دے ایک در حضرت حبیب بن زید دائے کا بادو کٹ دے آگیاں جڑے سرکار لا محبتہ کر دینے جانت دے دین دینے پر محمد آتی ایمان نہیں چھٹ سکتے میرے کریمہ کالی سلام دے غلامہ ایدر حضرت حبیبین زیادہ داں ایک بازو کٹ دیتا گیا وے مسلمہ قضابہ کھیاں ہو سکتے ہیں اپنے مکسد دو پیچھے ہاٹ جاوانٹو جو میرے رکھے آجے اپنے مکسد دو پیچھے ہاٹ جاوانٹو جو میرے رکھے آجے ہاں ہاں میں گواہی دے ناماں محمد اللہ درسول نے ہنو در مسلمہ قضاب نے پھر پوچھیا تو اے بھی گواہی دے نامے میں ہی اللہ دا نبیان آپ نے فرمایا کمینے ہاں تو کی بیاں بکواس کرنا ہے میرے کان تیری بکواس سنننے کوئی نہیں انہیں اکھیاں مسلمہ قضاب ہو لیا انہیں اکھیاں حبیبین زیادہ داں دوسرا بازو میں کٹ دیتا گیا پر میں ایک جملہ یا کھاں گا کہ دوانوں کو سمجھ آئے تو بولے آجے میرے آقا دے غلاماں اور لیڈنا واہ سے مارا کھانا لے ہورنے نبی واہ سے مارا کھانا لے ہورنے میں دوانوں اے کہنا چاننا ہاں لیڈ رہا دے پیرے دے نا لے ہورنے پر میرے نبی دی عزت پیرا دے نا لے ہورنے مسلمہ قضاب نے دو جا بازو بھی یہ در کٹ دیتا حضرت حبیبین زیادہ داں جے پھر پوچھدہ پی آوے ہاں میں حبیبین زیادہ دا سناں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نبی مان میں آکھیا جی میں مان نہ ماں میں مان نہ ماں اوڈر مسلمہ قضاب نے آکھیاں پھر تو میں نو بھی مان لے جے نو بڑیاں دولتاں ملن گیاں جے نو بڑا کچھ ملے گاں آپ نے اوڈے کھول بھی ایک ہیاں کی آئے گاں آکھا تیرے دلی میں حضرت حبیبین زیادہ داں میں میں نو تیرے کل مال نہیں چاہیدہ تیرے کل دولت نہیں چاہیدہ اسی غریب ضروراں پر حضورنا الوفاداری کرنا لیاں دو جا بازو کٹ کے پھر مسلمہ قضاب پوچھدہوے ہاں قوائی دے میں محمد رسول اللہ اللہ دے نبی نے آپ نے فرمایا ہاں میں قوائی دے ناماں محمد رسول اللہ اللہ دے نبی نے انہیں آکھا پھر تو یہ بھی آمدہ ہوئیں گاں کہ میں بھی اللہ دے نبیاں آپ نے فرمایا کبینیاں کی پہنکنا پہ آئیں میرے اکنا تیری گال سنیں کوئی نہیں 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 میرے کان تیری اینجدی بکواس نہیں سنن دے پہیں پھر انہیں آکھا مسلمہ قضاب نے حبیبین زیادہ دی ایک جناب والا اللہ تکٹ دےو دوسری محسوس کرو دے سئیناں اوہ جناب والا آج ساڑی انگلی تے تھوڑی جی چوٹ لگ جاوے ایک ایک مہینہ پوری ترد ساڑ کلو پڑتا شنین دی جنادہ بازو بھی کٹ دیتا گیا دوچہ بازو بھی کٹ دیتا گیا ایک لات کٹ دیتی گئی ہے اوہ در مسلمہ قضاب سوچیا اوہ سکداوے حبیبین زیادہ اپنے مقصد پیچھے ہٹ جا مڑ گئے پر نا نا اے نا پیار حضور دے نال کیتا ہے اے حضور دی بارگاہ جے اے ناندہ سوڈا ہو گیا انہوں پھر حضرت حبیبین زیادہ دے نے ہاں مسلمہ قضاب میں اے گوائی دے ناما محمد رسول اللہ اللہ دے نبی نے انہیں آکھیا پھر میری بھی گوائی دے آپ نے فرمایا جو بکواس نوپیا کرنا میں میرے کان سون گئی کوئی نہیں پہ گینجدی بکواس پیا کرنا میں انہیں آکھیا دوسری لاتوی کاٹ دے وہ جسم سارا کٹیا جا رہیا ہوئے لیکن نبی دے نال محبت کرنا لے میرے نبی دے صحابی پچھے نہیں پہ یاد دے پہ انہیں آکھیاں ہون گوائی دے نامے محمد رسول اللہ اللہ نے آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں گوائی دے ناما میرے جناب والا نبی اللہ دے نبی نے انہیں آکھیا پھر میری بھی گوائی دے آپ نے فرمایا تو کی بکواس پیا کرنا ہے میرے کنہ نے سنی کوئی نہیں آپ دے جسم ناں گرم پانی دے اندر سوٹ دیتا گیا ہوئے آپ نے شہید کر دیتا گیا ہوئے لیکن جان دے دیتی ہے سونے نبی دے دیتا ایمان نہیں جان دیتا ایمان نہیں جان دیتا میرے کریمہ کلی سلام دے غلاما اسی تائیں تے سونے دیاں گلنا کر کے اسی تائیں تے حضور دیاں گلنا کر کے گلی گلی جا کے ہر کوچے جا کے ہر نگر جا کے ہر بسی جا کے ایک ہوئی اعلان کر کے آنیا صدا و سہتا روے تیرا مدینہ میں پہلے کیا سیئے گال کھیڑی میں آخری گال مکان لگا ہوں آخری کسی ہی اپنی گالتے رہو یہ نہیں بول لیتا پھر میں یہ تو بات دیتا شروع کرنی ہے پھر میں آنیا بول لے وہ خامت ہو جائے گا ہے سارا کچھ نہ بول لو پر دور دا نا ہے تے گاجی کے لانا ہے گلیاں سے گلی بنوانی ہوئے نا تے سین پیہ دے نارے مارنے ہیں گلاوی بٹھا لینے ہیں آت چوک چوک کے چودری نو پتا چلے میں ہی نارے مارنا ساں پر جی دو مر جانے ہیں نہ اے نا جنازے تے ہونا ہی تے نہ آگے ہونا ہی اس نبی دے نارے مار مر کے قبر جا جانے ہیں جتے کسے نہیں ہونا ہوتے زہرہ پاک دے بابے آ جانا ہے ساری تقریر دوسری اپنی مردی نہ بول لے ہو بزورگاں ماں بھی ہماراں ماں بھی جیڑا قرونیت کر گیا ہے نا میں فج نہیں بولنا وہ نو پکی ماں بھی جن نے حضور دا نا لے نا ایک وریاں جا ہاتھ کڑا کرے نا بزورگاں پڑی مردی نہ دعا لینی ہے بزورگاں کل ہاں اے جا ہاتھ لے راکے نا اے جا حضور دے نا دے اے پی اے دے نا دے نہیں اے منہ دے نا دے نہیں حضور دے نا دے اے جا ہاتھ لے راکے آکھو سونیا صدا و سہدہ ربے تیرا دوارا آخری شیر میں پڑھ لے خیانیا سونیا صدا و سہدہ ربے تیرا مدینہ یا رسول اللہ جتے خوندے غریبان دا گزارا رسول اللہ یہ تے خوندے غریبان دا گزارا گزارا رسول اللہ کسے نو مان دل راتے نالے ہیں ریالاتے ہیں پر سنیا نہ صرف تیرا سہارا رسول اللہ اللہ بائی شاہ شاہ صاحب نے بھدور دی میں فرسا جا کے ایک وی عرض کیتی ہوئے گی سونیا تیرا خواہ تکاوا میں تیرے ہی تکاوا یا رسول اللہ تیرا مینہ ہی مینہ یا تیرا مینہ تیرا مینہ تیرا مینہ تیرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو غلاموں تحفہ دینا ہے بھائی سوڑا لیں کیا بات ہے یار تو آڈی وی کیا بات ہے تے کہلو نا سونے آ تیرا میلہ دمیں کیا نا مناوا میں تیرے نہ دیانے ماں صدا ماں آیا رسول اللہ قد اعالا غریبان دے محل قد اعالا قد اعالا قد اعالا قد اعالا غریبان دے محل 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 قد اعالا قد اعالا قد اعالا قد اعالا قد اعالا محل 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 ضح جس مرم نا قد اعالا 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 شاہ tokens کتا بڑیا انہوں کو جو ہی نظر نہ آوے جڑے پاسی او بیک ہے محمد انہوں کتا ہی نظر ہی آوے ساری اگلنا مقا کے ڈاکٹر اقبال نے آکھیا سکی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلو ہو کلم تیرے ہیں اللہ رب العزت دی بارگ اندر دعا جڑے اے جلدی دے نال جڑے تھوڑے وقت دے اندر جلدی دے نال کلمات بیان کیتے اللہ اے بیان کرنا اپنی بارگ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ رب العزت بائی شاہ صافی اے محفل سجانا اپنی بارگ آئی اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی اے نا دی مال جان رزق دی اندر فرکت عطا فرمائے بما لینا illا البلاب المبید یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسماقاء لنا اِنَّنِ فِي بَحْرِهَمْ مِنْ مُغْرَقُنْ هُزْيَدِ سَاحِلْ لَنَا اَشْقَالَنَا یا حُلَالَمِينَ ہم سب کو یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہِ آلیہ اندر قبول و منظور فرما غلطی قطاہی معاف فرما قبر میں مالیہ ذریعہ نجات بنا ہم سب کے سگیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما ایندہ نیک عمل کرنے کی تفیق اتا فرما بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما یا حُلَالَمِين اس تمام کا صحاب اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اس تمام کا صحاب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہم پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا حُلَالَمِين اس تمام کا صحاب حضور کے صحابہ حضور کی اہلِ بیت کی بارگاہم پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا حُلَالَمِين بالحصوص اس تمام کا سواب شاہد بھائی کے خاندان سے تلق رکھنے والے عزیز و اقراباد جتنے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مولا صاحب کی کامل بکشیش و مغفرت فرما تہذیب بھائی نے جن کے لیے دعا کے لیے کہا جو مرخومین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں یا حلال امین ان کی قبروں کو منور فرما ان کی قبروں کو روشن فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اور جنت الفردوس میں ان کو اعلی مقام اطاف فرما یا حلال امین شاہد بھائی کے مال جان رزق میں برکتیں اطاف فرما یا حلال امین کے گھر کو حاسدین کے حسد سے مفوض فرما شریکوں کے شر سے مفوض فرما یا حلال امین ہمارے فیصل بھائی ان کے سوز و غداد میں یا حلال امین مزید برکتیں اطاف فرما یا حلال امین ہمارے سونڈ والے بھائی ان کے کاروبار مال جان رزق میں برکتیں اطاف فرما جتنے میرے دوست احباب آئے بیٹھے ہیں یا حلال امین ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما یا حلال امین ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما یا حلال امین اسلام کا بول والا فرما کفر کا مقالا فرما یا حلال امین پاکستان کو غیرت مند حکمران اتا فرما بندہ تو گناہ غار ہے تو رحمان ہے مولا بندے کو بخش دینا تیری شان ہے مولا جب ہو دمیں واپسی یا اللہ مگاہوں کے سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ زبان پہ جاری ہو لا الہ اللہ محمد الرسول موسیقی